یارہ بارہ گست کسر امام موسیٰ قاظم آئی ٹین فور اسلام آباد پورے ملک نے نمور زاکری نلماء انشاءاللہ یارہ بارہ گست بروز افتہ اعتوار کسر امام موسیٰ قاظم آئی ٹین فور اسلام آباد انشاءاللہ اے مجالس پرسن ممنین اگے شرکت نپیل ہے شامل مجلسوں سور یارہ بارہ گست تلہ گنگ سائن صابر انساری انہوں نے زیر تمام حیدری مام بارگان اندر دو روزہ سالانہ مجلس ممنین اگے شرکت نپیل ہے اور ستائی اٹھائی جون جلسہ ہارنی مجالس بھی تلہ گنگ ہو رہی ہیں دو روزہ پورے ملک نے نمور زاکری نلماء انشاءاللہ پرسن شامل مجلسوں سور درود چریف آواز بلند آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلق الارض والسماوات والعلا وما بینہما وما تاحت السرا اللذی فلا یرا وقربا فشہدن نجوا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَتِ وَالْأُولَى وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْمُصْطَفَى وَنَبِيِّهِ الْمُرْتَزَى وَحَبِيبِهِ الْمُجْتَبَى اللَّذِي مَا جَنْتِقُ عَنِ الْحَوَائِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا وَعَالِهِ التَّاہِرِينَ مِنْ كُلِّ زَمْبِي وَالْخَطَى وَالشَّاکِرِينَ فِي شِدَّتِ وَالْرَخَا وَالصَّابِرِينَ فِي الشَّدَائِدِ وَالْمَسَائِبِ وَالْعَزَى الَّذِينَ هُمْ مَسَابِحُ الْحُدَى اما بعدو قال اللہ تعالی فِي الْقُرْآنِ الْعَالَى بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط المستقیم صلوات بارے دیگر تمام حضرات مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں چار مصروں سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں دیکھنا یہ ہے کتنے علی کے چاہنے والے کس کس درجے پر علی کو مانتے ہیں اور کس درجے پر علی کو سنتے ہیں خدا خدا خود احمد مختار کر دے بڑی توجہ خدا خود احمد مختار کر دے شریعت کا جو بیڑا پار کر دے خدا خود احمد مختار کر دے چوتھے مصرے پہ مجھے دیکھنا ہے کون عقیدے کی کس منزل پر ہے کون معرفت کے کس زینے پر ہے آج سے دو سو سال پرانے مصرے آپ کو سنانے لگا ہوں اور بکھر کی سرزمین پہ اگر لفظ نیچے گر جائے اس سرزمین کی بھی توہین ہے میری بھی توہین ہے بڑی توجہ چاہتے ہوئے خدا خود احمد مختار کر دے شریعت کا جو بیڑا پار کر دے اور خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا خدا بننے سے جو انکار کر بڑی مہربانی دونوں آت بلند کر کے ہیدری 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 باواز بلند سالوات حضور قدرت کے قوانین کے مطابق ہر پیدا ہونے والے بچے میں تین عیب ہوتے ہیں کتنے تین عیب ہوتے ہیں اب مجھے نہیں پتا اللہ نے یہ عیب تین ہی کیوں رکھے جو سن رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے یہ عیب تین ہی کیوں رکھے پہلا عیب ہے کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے ہوتا ہے ناپاک پہلا عیب ناپاک دوسرا ہر پیدا ہونے والا بچہ کمزور ہوتا ہے تیسرا ہر پیدا ہونے والا بچہ جاہل ہوتا ہے توجہ ہے آپ کی پہلا عیب کمزور دوسرا ناپاک تیسرا جاہل کمزور بھی ہوتا ہے ناپاک بھی ہوتا ہے جاہل بھی ہوتا ہے گنتے آؤ جو پہلا ہو ناپاک ہوتا ہے جو دوسرا ہو کمزور ہوتا ہے اور جو تیسرا عیب ہو جہالت کا عیب ہوتا ہے توجہ ہے آپ کی اب مجھے نہیں پتا کون کہاں سن رہا ہے میں بڑی توجہ چاہتے ہوئے جو جملہ پہنچانا چاہتا ہوں ہر پیدا ہونے والے بچے میں اللہ نے عیب رکھے ہیں اور وہ عیب ہیں تین ناپاک بھی ہے کمزور بھی ہے جاہل بھی ہے ناپاک بھی ہے کمزور بھی ہے جاہل بھی ہے اب جو کعبے میں آئے وہ ناپاک نہیں ہو سکتا جو نبی کے ہاتھ پہ قرآن پڑھے جاہل نہیں ہو سکتا جو کلہ اجدر کو چیر کے رکھ دے کمزور نہیں ہو سکتا دونوں آت بلند مولا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو کعبے میں آئے ناپاک نہیں ہو سکتا جو نبی کے ہاتھ پہ قرآن پڑھے جاہل نہیں ہو سکتا جو کلہ اجدر کو چیر کے رکھ دے کمزور نہیں ہو سکتا توجہ ہے نا آپ کی اچھا تین ہی ہوتے ہیں تین ہی کیوں ہوتے ہیں مجھے نہیں معلوم بات آگئی کعبے کی ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں آپ کی معرفت کے نام کرنا چاہتا ہوں حرام کعبہ میں ہیں کل چار پتھر چار پتھر ہیں حرام کعبہ میں جو لوگ کعبے کی طرف گئے ہیں جنہوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں اور جو نہیں گئے وہ بھی اس بات سے واقف ہیں کیونکہ ہمارا سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ہماری سب سے بڑی یونیورسٹی یہ مجلس حسین ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا انسان جو زیارات پہ نہیں گیا اسے بھی پتا ہے کون سی زیارت کہاں پہ ہے علم کا سب سے بڑا دار العلوم مجلس حسین توجہ ہے نا آپ کی چار پتھر ہیں حرام کعبہ میں گن کے کل ہیں چار پتھر حرام کعبہ میں تین ہیں کعبے سے ذرا دور ایک کعبے کے ساتھ بڑی توجہ تین کعبے سے دور ہیں ایک کعبے کے بالکل ساتھ متصل ہے اب جو بیدار بیٹھے ان کے لئے جملہ اور کہتا ہوں اس وقت تک حاج اور عمرہ قبول نہیں ہوتا جب تک تین پہ لانت نہ کرو ایک کا بوسا نہ لو جب تک تین پہ کنکر نہ مارو تین شیعاتین ہیں اب مجھے کیا معلوم اللہ نے ہر پیدا ہونے والے بچے میں عیب بھی رکھے تو تین اپنے کعبے میں کنکر مارنے کے لئے لانت کے لئے جو نشانیاں رکھیں وہ بھی تین توجہ ہے نا آپ کی ایک دن میں کتنی نمازیں واجب ہیں اچھا جتنے بندیاں جواب دیتے ہیں میں انہوں سمجھ آ گئی ہے ایک دن میں پانچ نمازیں واجب ہیں اور پانچ نمازوں میں ہوتی ہیں سترہ رکاتیں ہر رکات میں واجب سورہ کونسا ہے سورہ فاتحہ توجہ ہے نا آپ کی جہاں سے میں نے آیت پڑھی احد نصرات المستقیم کہ معبود ہمیں تو ہدایت کر تو ہدایت کر کس چیز کی سراتِ مستقیم کی جو سمجھ گئے ہیں ممبر کی بلندیوں سے انہیں میرا سلام معبود ہمیں تو ہدایت کر سراتِ مستقیم کی سراتِ مستقیم کی پتہ چلا ہر مومن ایک دن میں سترہ بار اپنے اللہ کو اپنے خالق کو اپنے معبود کو اپنے مسجود کو آواز دے کے کہتا ہے تو ہدایت کر تو ہدایت کر بڑی دوجو تو ہدایت کر معبود ہمیں تو ہدایت کر پتا چلا ہدایت کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے سقیفہ کے پاس نہیں جیئے 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 مولا آپ کو سلامت رکھے تو ہدایت کر کس چیز کی سرات مستقیم کی ختم کرتا ہوں بات کیا ہے سرات مستقیم کیا ہے سرات مستقیم مسلمانوں کی سب سے بڑی کتاب ہے سحی بخاری سحی بخاری میں روایت ہے اور راوی ہیں سب سے بڑے صحابی حضرت ابو بکر توجہ ہے نا آپ کی رسول خدا کا ممبر تھا مسجد نبوی تھی رسول خدا واز دے رہے تھے خطبہ دے رہے تھے اسی آیت پہ آکے تفسیر کر رہے تھے یا حضرت ابو بکر نے اٹھ کر پوچھا یا رسول اللہ سرات مستقیم کیا ہے یا رسول اللہ سرات مستقیم کیا ہے حضرت ابو بکر پوچھتے تھے کتاب میں لکھا ہے رسول مو پھیر کے بعد آگے بڑھا دیتے تھے نا مرتبہ حضرت ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ سرات مستقیم کیا ہے سرات مستقیم کیا ہے سرات مستقیم کیا ہے نبی نے جواب نہیں دیا نبی نے جواب اس وقت دیا جس وقت مسجد میں علی داخل ہوئے آواز ای حاضحی سرات مستقیم سرات مستقیم علی ہے اور ہدایت کے لیے جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں وہ بھی علی کے گھر نے دی آج کے دن سے بڑا کوئی دن نہیں دس ہار کا دن یعنی آشور کا دن آشور کا دن یعنی وہ دن جو حسین کے بیٹے کی ازان سے شروع ہوا جو ماتم کرنے آئے ہو جو آج کے دن کی عبادت مکمل کرنے آئے ہو ہر مسجد ہر مجلس کا مقصد ہوتا ہے رونا کیونکہ جتنے بھی فضائل پڑھ لیے جائیں حضور عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس بی بی کو پرسا نہ دیا جائے جس کے سارے بیٹے کربلا مارے گئے اپنے اپنے مقدر کی بات ہے ہر گھر نے موت کا موں دیکھا ہے ہمارے ہاں کوئی مر جائے لوگ فاتحہ کے لیے آتے ہیں پرسے کے لیے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کتنی غریب ہے رسول خدا کی بیٹی جو ہر مجلس میں اپنا رومان لے کے جاتی ہے کوئی تو میرے حسین کو روئے گا کتنی غربت ہے حسین کی ماں کی ہر مجلس میں ایک ایک ازادار کے آنسو چننے جاتی ہے ہاتھ پیارے نہ کرنا آج مسائب میں سب سے بڑا مسائب ہے علی اکبر کا مسائب دو لفظ پڑھنا چاہتا ہوں شہزادے کی شہادت کے جو ماتم کے لیے آئے ہو اور شہزادے کی شہادت اور مسائب کے لیے معصومین کے دو فرامین ہیں ایک فرمان ہے زاکر کے لیے ایک ہے آپ کے لیے معصوم کا ذکر ہے زاکر کے لیے کہ زاکر کو چاہیے علی اکبر کا مسائب کم سے کم پڑھے اور ازادار کو چاہیے اکبر کے مسائب میں اس طرح سے روئے جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کی میت پہ روتی ہے ضعیف ماں کے سامنے جوان بیٹے کی لاش ہو وہ نہیں دیکھتی میرے ساتھ کون بیٹھا ہے جس کی کائنات اجڑ گئی ہو یہ تو کوئی اس حسین سے پوچھے جس کا اکبر جیسا بیٹا کے موت کی اجازت مانگے علی اکبر کی ماں روایت فرماتی ہیں جب سے علی اکبر دنیا میں آئے تھے آدھی آدھی رات کو حسین اٹھ کر نماز شب کے بعد علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے رہتے چہرے کی زیارت کر کے رو رو کے کہتے تھے اکبر تو کب جوان ہوگا میں کب تیرے ماتھے پہ سہرے سجاؤں گا یہ تو نہ ہوتا آشور کا دن آشور کے دن حسین کی بینائی چلی گئی علی اکبر کی لاش پہ جوان بیٹے نے آکے کہا بابا موت کی اجازت جو ضعیف باب بیٹھے ہیں جو آلاد والے بیٹھے ہیں ان کے لیے لفظ ہے آواز آئی بابا موت کی اجازت غریب سات مرتبہ زمین پہ بیٹھا سات مرتبہ اٹھا آواز آئی اکبر تیرے جیسے لال کوئی موت کے لیے پالے جاتے ہیں آواز آئی اکبر تیری اجازت میرے پاس تو نہیں ہے جا اپنے پالنے والی سے اجازت لے اکبر تیری اجازت کی ذمہ داری میرے پاس نہیں اپنی وارث سے جا کے اجازت لے آواز آئی بابا کس طرح سے اجازت لوں کربل کا مقتل ہے علی کی بیٹی ہے آواز آئی سوالی بن کے ماں سے جا کے کچھ مانگ علی اکبر پھوپی کے خیمے میں آئے پھوپی مسلح عبادت پر تھی بیٹے کو آتے دیکھا استقبال کرتے ہوئے کہتی ہیں بسم اللہ میرا لال کیسے آنا ہوا آواز آئی اممہ آج تجھ سے کچھ مانگنے آیا ہوں اممہ تجھ سے کچھ مانگنے آیا ہوں آواز آئی میں علی کی بیٹی ہو کے وعدہ کرتی ہوں اکبر تو جو مانگے گا آج میں تجھے عطا کروں گی آواز آئی اممہ موت کی اجازت دے دے ہاتھ پیارے نہ کرنا آواز آئی اممہ موت کی اجازت دے دے یا موت کا نام سننا تھا پہلی مرتبہ کربلا کے میدان میں علی کی بیٹی کو جلال آیا مو پھیر کے کہتی ہیں نا اکبر تیرے لیے موت کی کوئی اجازت نہیں تیرے صدقے کے لیے آؤ نہ محمد کو لے کے آئی تھی شاباش اسی انداز میں روتے آؤ ماں کے مزاج سے واقف تھا آخری لفظ ماں کے مزاج سے واقف تھا جانتا تھا کہ ماں سے اجازت کیسے لینی ہے آواز آئی اممہ بڑا عرصہ ہوا ہے تیری جھولی میں سر رکھ کے نہیں سویا اممہ کچھ دیر اپنی جھولی میں سر رکھ کے لیٹنے دے کربلا کی زمین پہ بیٹھ گئی علی کی بیٹی بیٹے کا سر لیا اپنی جھولی میں تین سوال پوچھے علی اکبر نے ماں سے تین سوال سننا ماتم کرنے کے لیے رونے کے لیے پورا دن یہ لفظ کافی ہیں پہلا سوال حسین کے بیٹے نے پوچھا اممہ میں کس کا بیٹا ہوں اممہ میں کس کا بیٹا ہوں بڑے ناز سے علیہ فرماتی ہیں اکبر تم مجھ زینب کا بیٹا ہے آواز اممہ یہ جو باہر غربت کی آوازیں دے رہا ہے جو حل میں ناصر کہہ رہا ہے یہ کس کا بیٹا ہے آواز اکبر یہ زینب کا بہائی ہے یہ فاطمہ کا بیٹا ہے آواز اممہ پھر انصاف کر قیامت والے دن دادی زہرہ آ کے تجھ سے پوچھے گی ہے زینب اپنا بیٹا پیارا کر لیا میرا بیٹا نو لاکھ گادلوں میں مرحبا مرحبا